اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بالمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللکتتن من لسانی یفکہو قولی میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو آؤ قرآن سکتا ہوں آسان طریقے سے سبق نمبر آٹھ کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے اور نماز کی مختلف تسبیحات کی مدد سے آگے بڑھے ہیں آج ہم الحمدللہ ہم نے تین دن میں رکوع اور سجدہ کی مختلف تسبیحات تین اور ساتھ ہم نے حروف کے جو ہیں ڈیفرنٹ ٹیبلز کرتے رہے آج ہم تشخد اور گرامر میں آج بڑے مزے کے نئے والے دلچسپ پشا رہے ہیں جو ہم آج کریں گے اور یعنی اور حروف جر یہ جو ابھی آپ نے پیچھے مکمل کیے ان کے حوالے سے کچھ باتیں آج کا نقطہ تعلیم اور یوں تیرہ نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً پندرہ سو بار آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق نمبر آٹھ مکمل ہو جائے گا اور ہم ترانوے نائنٹی تھری یعنی الفاظ قرآن کے سیکھ کر اس کی مدد سے ستائیس ہزار سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے تو اللہ کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں اس قابل کیا اس کے ساتھ ہی ہمارا تیس رہ ہفتہ بھی مکمل ہو جائے گا تو اندازہ کیجئے وقت کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جب لوگوں کو دنیا کے اور کاموں میں لگایا ہمیں اپنی ذات کی محبت سے سرفراز کیا اور اس کا کلام سیکھنے کی طرف توجہ دلوائی تو اللہ کی اس مہربانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کلاس میں مکمل توجہ سے بیٹھئے اور ابھی ہم انشاءاللہ یہ تشخد کے جو الفاظ ہیں اس کو سنیں گے جب آپ سن رہے ہو تو حصول یاد رکھیں جو کچھ اس سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں آتا ہے وہ ذہن میں لائیں بہر سے اس کو سنیں الفاظ کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں آپ ٹکڑے کرتے ہوئے اس کے معنی پہ توجہ دیں جو کچھ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے وہ سنیے پھر ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ سنیں گے تو چلیں چیٹ باکس میں کچھ بات نہیں ذرا مجھے جلدی سے بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو لفظ آیا تھا اتحییاتو یہ اسم فیل حرف میں سے کیا ہے ماشاءاللہ ساری بتا رہے ہیں اسم ہے ہاں جی ماشاءاللہ اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ واحد آئی ہیں جمع ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یا نہیں ماشاءاللہ ہماری سسٹر منیشہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جمع ہے ہاں صحیح ماشاءاللہ سب ہی کہہ رہے ہیں اچھا یہ مذکر ہے مونس ہے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اچھا ساری بتا رہے ہیں الحمدللہ ذرا غور کر لیں اور خوش بھی ہوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ پہلے دیکھیں نا ہمارے سامنے لفظ آتا ہوتا ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ابھی فوری طور پہ ہمیں آپ نے بڑی بڑی تین باتیں بغیر میرے بتا ہے خود ہی بتا دیئیں کہ یہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو للہ ہی کا معنی بھی آتا ہے تو کیا معنی ہے کوئی بتا سکتا ہے اچھا جب آپ چیڈ باکس میں لکھ رہے ہیں اچھی بات ہے نئی لکھ پا رہے ہیں خود کو بتا دیں اپنے کانوں کو ٹھیک ہے اپنے کانوں کو تاکہ جب ہم پھر بات کریں کہ اللہ کے لیے تو آپ کے ہاں دیکھیں مجھے صحیح پتا ہے مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا الحمدللہ واقع مانا کیا ہوتا ہے یہ بھی سارے بتائیں ذرا وا جو ہے ہاں زبدست شایلنج اللہ آپ سب کو خوش رکھے دل خوش ہوگے آپ سب کے جواب سن کے تو ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو اتحییات للہ والسلوات والطیبات تو سبھی کولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں تو جو پہلا لفظ ہے اس کا سارا سٹرکچر آپ مجھے بتا چکے ہیں تو یہ لفظ اتحییات الفلام لگ کر اسم ہوا اور آپ نے مجھے بتایا یہ جمع ہے علفتہ لگی ہے مونس کی جمع تھی یہ تحییہ سے بنا ہے تحییہ تحییہ گولتا والا لفظ گولتا والا لفظ آپ کو بتا ہے مونس ہے اور آپ نے ماشاءاللہ سب نے مجھے کہا کہ یہ مونس ہے اور اس کی جمع بنتی ہے علفتہ لگنے سے تو یہ بن گیا تحییہ سے تحییات اور الفلام سبھی کا معنی بھی دیتا ہے تو وہ معنی بھی اس میں موجود ہے سبھی کولی عبادتیں تمام کی تمام سب کی سب کولی عبادتیں کولی سے مراد کیا ہے کول ہم کہتے ہیں نا کول و فیل جو ہم کہیں اور جو ہم کریں کول تو کولی عبادتیں یاد رکھنے کے لیے کول بولنے سے تو یہ دلچسپ سا اشارہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کولی عبادتیں تو یہاں بھی تین اشارے کلکے سے آپ کولی عبادتیں اور بدنی عبادتیں بدن کی طرف اشارہ کریں تیبات مالی یوں یوں آپ کاؤٹ کرتے ہیں نا ہم آپ سے کہتے ہیں کتے پیسے تیرے پاس تو کولی عبادتیں مالی عبادتیں تو ان اشاروں سے ان کے معنی بھی یاد رہیں گے انشاءاللہ تو ہم اصل میں کہہ رہے ہیں ہر طرح کی عبادتیں تو پہلے سب سے ہوا تحیات کولی عبادتیں کولی کولی تو وہ کیا ہوتیاں آئیے دیکھتے ہیں آپ نماز میں جو کچھ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں آپ تلاوت پھر آپ لوگوں کو دعوت دیں تبلیغ کریں اچھی بات کہیں نصیحت کریں انہیں صحیح درست راستہ بتا دیجئے اچھے مشورے دینا اور یہ سب کام اللہ کی خاطر للہ تو سب کی سب کولی عبادتیں نیت اچھی تو دیکھیں کیسا خوبصورت دین ہے آپ کا ہر وقت ہر لمحہ ہر بات عبادت میں شامل کہ جب آپ سب کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو تحیہ ایک واحد تحیات جمع تو اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور معنی سب کی سب کولی عبادتیں یعنی آپ کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ کولی للہ یہ تو آپ سب کو ماناتا ہے تو اس لیے اللہ ہی کے لیے لی اور اللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا تھا الحمد لیلہ اور یہاں پہ آتہیات اللہ ٹھیک ہے جی اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر ہے وسلوات وا کا معنی آپ کا آتا ہے اور سلوات بھی آپ سمجھ گئے پہلے بھی پڑھا تھا سلا واحد ہے جمع سلوات اور مونس ہے اسم ہے خاص اسم ہے یہ سب باتیں آپ کو خود ہی پتا ہے یہ اب آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے سب سے مزے کی بات اور صلاح ہوتی ہے جس میں آپ کو ایسے بھی ذہن میں رکھیں آپ پورا جسم ہمارا استعمال کرتے ہیں سب ہی بدنی عبادتیں سب ہی بدنی عبادتیں میں نے کہا سب ہی قولی عبادتیں سب ہی بدنی عبادتیں بدنی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لئے تو اس میں کیا شامل ہے نماز کے لئے آپ کھڑے ہوئے جھکے سجدہ کیا روزہ رکھا حج کے لئے نکلنا تربیت کرنا مدد کرنا کسی کی تعلیم دینا تعوت کے لئے چل کر جانا تبلیغ کے لئے چل کر جانا تو بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لئے کہ ہم جو کچھ کہیں ہم جو کچھ کریں وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَات وَتَّيِّبَاتُ 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 اچھا اس میں اور بھی ایک مذہب بات دیکھیں چورو میں آپ نے سکھا تھا اس میں ہے تو اس میں گولتا لگائیں مذکر سے مونس تو تیب سے تیبا اور گولتا لگ کر اور مونس کی جمع علفتہ سے تیبات تو تیب کا معنی اردو میں آپ تو پہ فاقیزہ صاف سترا آپ نے پڑھا ہونا وہ بھی معنی ہے انشاءاللہ بھی آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں ان کے جو دوسرے معنی ہیں وہ بھی معنی ٹھیک ہیں تو تیبہ سے تیبات سبھی مالی عبادتیں ہیں مالی اس میں مال خرچ ہوتا ہو اب آپ یہ کہیں گے پاک اور تیب کا مال سے کیا تعلق ہے تو تیبہ یا تیبات جو سبھی مالی عبادتیں ہیں وہ کیا ہیں جب ہم زکاة دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ چیزیں ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہیں تو اس معنی میں اس لئے استعمال ہوتا ہے سبھی مالی عبادتیں ہیں تو یعنی خرچ کرنا مال کا دینا یہ بھی کیا ہے عبادت تو مالی عبادتیں بھی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ساری کولی عبادتیں بدنی عبادتیں مالی عبادتیں کبھی مانا بھولے تو یہ اشارہ دین میں لائیں تمہانے یاد آ جائیں گے کولی عبادتیں یہ دیکھیں بولنے والی بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں پیسہ خرچ کرنے والی سب اللہ کے لئے اور یہ سب طریقے ہیں اللہ کی عبادت کے تو ان الفاظ کے اور مانا بھی ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ بھی کہیں پوچھ لے یا لکھے ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اچھا ہم نے تو یہ پڑا تھا اور ہم تو آج کل ہماری برداشت کے عالم ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں اور مذہب کے معاملے پر تو بالکل بھی برداشت اور صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے تو اس لیے ایک مسلمان کا طریقہ کر یہ کہ وہ انتہائی تحمل صبر برداشت بہترین طریقے سے گفتگو کرے نہ کہ لڑائی جتلا کرے اور الحمدللہ آپ کو ویسے اللہ کے فضل کے طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ایک سکھ دوست سے ملاقات ہے آج میرے پاس تشریف پی لائے بہت گفتگوئی قرآن کے حوالے سے ان کی باتیں بھی سنی اپنی بھی سنائیں قرآن کا پیغام ان کے سامنے رکھا اور قرآن گفت میں بھی دیا انگلیش ٹرانسلیشن کا اور تو بڑے اچھے مضامین کے حوالے سے تو اگر ہم میں برداشت ہوگی طریقہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اُذْبِ الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ الموزَةِ حَسَنًا کہ اللہ کی راہ میں جب لوگوں کو بلائیے اچھی گفتگو سے اور حکمت کے ساتھ بلائیے برداشت کا مظاہرہ کیلئے سَتَّحِيَةُ سَبِي قَالِ عبادتیں اللہ کے لئے اور بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں تو اس کے دوسرے معنی ہے تازیمی کلمیں عدب کے کلمات جو مو سے نکلیں اور وَالسَّلَوَاتِ صَلَا عبادت نماز جو جان ہے عبادتوں کی ساری عبادتیں وَالتَّيِّبَاتِ اور ساری پاکیزگیاں کس کے لئے اللہ کے لئے ٹھیک ہو گیا جی تو ظاہر ہے سب سے بڑی عزتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے عبادتوں کے لائق بھی اللہ ہے اس سے بڑی پاکی کس کے لئے ہوگی سب اللہ کے لئے تو اب آپ کو دونہ معنی میں خوبصورتی نظر آئے گی اور انشاءاللہ جب نماز میں پڑھیں گے تو اور بھی لطف آئے گا لہٰذا ہم یہ سب کی سب عبادتیں جو پہلے ذکر ہوا کال کی ہمارے بدن جسم کی اور مال کی اس کے لئے صرف اور صرف اللہ کے لئے تو حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے آپ نے یہ بھی فرمایا نشانیاں بتائیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کسی اور سے کراتے ہیں یہ نہ بچ شگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں توقع اللہ جب آپ نے یہ حدیث بتائی تو ایک صحابی اکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو اب جیسے ہی کسی دیکھا صحابی اور باقیوں نے کہ یہ تو بڑا مزے کی بات ہے یہ کہہ کر ہی انہوں نے جنت خرید لی پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا آپ میرے لئے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو نبی کریم نے فرمایا اکاشہ اس میں تم پر سبکت لے گئے تو یا عباد اللہ نیکی کا جب کام ہو آپ نے سیکھا کیا نیکی کا کام ہو فوری سبکت لے جائیں فوری کہیں اے اللہ میں ایسا ہی کروں اے اللہ ایسا ہی ہو جائے گی اے اللہ تو اس حدیث سے بات کیا سیکھی بات سنتے ہی یہاں پر آپ فوری دعا کیلئے اے اللہ ہم سب بھی ہمیں توفیق دے ہماری ساری کولی عبادات ہماری ساری بدنی عبادات اور ہماری ساری مالی عبادتیں تیرے لئے ہوں آپ سبکت لے جائیں سب سے پہلے اس سے پہلے کہ کوئی اور لے جائے اور اللہ کے ہاں ہماری بات سنی جائے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو تو بڑا کریم ہے تو ہم سب کو اس دعا میں شامل کر لیں تو نیکی کے کام میں کوشش کرنی ہے جہاں موقع ملے سبکت لے جائیں آگے بڑھیں تو ہر دعا کے ساتھ گزرے و زمانے کا احتساب ضرور کریں کہ کیا ایسا ہی ہے کیا میں ایسا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور پھر اگر نہیں تو آئندہ کے لئے مجھے کیا کرنا ہے کیسے بگ دینا ہے کیسے وہ اس سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو تین عبادتوں کا ذکر ہوا تینوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے اور تینوں کا احتساب زبان کیا کرتی ہے جسم کہاں لگتا ہے پیسہ کہاں جاتا ہے کیا نیٹ کے پیکج لے کے فضول پوسٹ میں بھیجنے میں لگتا ہے یا یوں قرآن پڑھنے میں صرف کر رہے ہیں بدن خان خیدر ادھر آگ جب ہاتھ دوڑ آئے میں لوگوں کو دیکھا گھنٹے کی ورزش اور ہمارے اس قدر ہم اللہ پر رحم فرمائے نکم میں ہیں اور اسی طرح پیسہ دھڑا دڑ دنیاوی کاموں پر اللہ کے دین کے لیے خود سیکھنے کے لیے بالکل نہیں زبان سے دنیا جہان کی کہانیاں آپ اپنی محفلوں میں دیکھ لیں سیاست پہ بات ہوگی معاشرت پہ بات ہوگی فیشن پہ بات ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ایک مذہب پہ اچھی گفتگونی ہم کرتے ہیں اچھی گفتگونی وہ تکی تو کرتے ہیں لوگ جانے بغیر خود کو جو ہے وہ مفتی بنا لیتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے مذہب کو تو ہمارے گھروں میں ہماری محفلوں میں اللہ کا ذکر ہو قرآن کی باتیں ہو آپ کو آتی ہوں گی پھر آپ یہ کریں گے تو تینوں چیزوں کو پلان کرنا ہم نے آپ نے اور بینے سب نے یہ سب کام اللہ کے لیے کرنے ہیں تو آئیے ذرا بغ تمہارے پاس آئے تھوڑا سکا میں تو سسٹر علینا آپ دہر آئیے ماشاءاللہ تو جب ہم آگے جاتے ہیں آتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبی سلام ہو آپ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام کا معنی آپ سب کو پتا ہے اور علیف سے ہو گیا ہر قسم کا سلام اور سلامتی یعنی آپ کو کوئی بری چیز نہ پہنچے بلکہ اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے یہی سلام ہوتا ہے جو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو علیکہ اس کا اشارہ آپ سب کو آتا ہے علیکہ ایک ٹیبل کیا ہوا ہے علا سے علیکہ آپ پر تو آپ ایک پر السلام علیکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اور ایوہ النبی ایوہ یا اور یا ایوہ قرآن میں یہ الفاظ تینوں آئے ہیں یایسے یا ایوہ النناس تو اس لیے ان تینوں کا معنی ہوتا ہے اے عرف ندا ہے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سینکڑ بار قرآن میں اور ان نبی یہاں پر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور نبی کی جمعہ ہوتی ہے نبیون انبیاء دونوں طرح سے جمعہ بڑتی ہیں عربی میں یوں بھی ہوتا ہے کہ مختلف طرح سے ایک ہی لفظ کی جمعہ بنے تو سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا ہو وَا اور رحمت اللہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت وَبَرَكَاتُهُ اور رحمت کا لفظ رحمہ گولتا والا وَبَرَكَاتُهُ کتنے ٹکڑے ہوں گے سوچیں اپنے ذہن میں آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو بنیں گے وَا بَرَكَات اور وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ بَرَكَات جمع والا ہے یہاں پہ تو وہ بنا ہے براکہ سے گولتا علفتا جمع کر کے تو آج ساری ہی الحمدللہ مونس کے الفاظ گولتا والے اس کی جمع تو اس طرح ایک کونسپٹ بھی مرا پکا جائے گا وَبَرَكَاتُهُ اور برکتے ہوں اس کی یعنی وَبَرَكَاتُهُ ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پھر ہم نے کیا کہا کہ جو تین عبادتیں پیچھے ہوئیں سب سے اچھی وہ عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تو ظاہرہ ان سے بہتر تو کوئی دعا نہیں کر سکتا انہوں نے ہمیں سکھایا تو اب ان کے لیے بھی تین دعائیں کی جا رہی ہیں اس سے انشاءاللہ ازئی ذہن میں رکھیں گے نا تین اور تین تو اچھا یاد رہے گا کیا پہلی دعا آپ پر سلامتی ہو آپ پر رحمت ہو آپ پر برکات ہو آپ آپ حطرہ سے محفوظ رہیں رحمت کہتے ہیں اللہ کا احسان اور فضل ہو اللہ خوب خیال رکھے اور برکت کہتے ہیں کسی چیز میں اضافے کو اور ہر احسان فضل خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوتا رہے تو آپ کو مجھے پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نام جس طرح ہم لیتے ہیں جیسے آپ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سلسل اللہ آپ کے درجات میں اضافہ ہی کرتا جا رہے تو سلامتی بھیجا کریں ایک دوسرے پر آپس میں بھی سلام کیا کریں اور دیکھیں ایک چیزی یاد رکھیں ایک طرف آپ ایک شخص کو کہتے ہیں السلام علیکم اور جیسے ہی وہ ہٹا اس کی خوب برائیاں شروع کر دی تو یہ منافقت کا رویہ ابھی ہم نے اس کو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو آپ بچے رہیں بری بری چیزوں سے اور دوسری طرف ہم اسی کے بارے لیں تو یہ مناسب رویہ نہیں ہیں لوگوں کو جب سلام کریں آپ کا دشمن بھی اسلام کر لیا آپ سمجھ جائیں کہ ابھی تو میں نے اس پر سلامتی بیجی ہے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں اور دوسری طرف اس کے خلاف باتیں تو اللہ مجھے اور ہم سب کو خاص طور پہلے مجھے سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اچھے رویہوں کا اظہار کر سکیں جی سسٹر صدرہ صابر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے تو پڑھئے سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام سلام علیکہ آپ پر ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ضبط درست ہو گیا آپ سب نے بھی پڑھ لیا تو اب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں شاہ خود میں یہ ہو گئی اور پھر یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور میں سب کو کہتا ہوں آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ نماز میں ہمیں بھی یاد رکھا تو پھر اگلی لائن ہے السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین سلام ہو ہم پر آپ کو ٹیبل یاد ہے نا علیہی علیہم علیکہ علیکم علیکہ علیکہ علیہ علیکم علینا ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں تو آئیے لفظن لفظن السلام ہر قسم کی سلامتی تو اللہ کا کرم دیکھئے اس کا شکر ادا کرتے میں تھا کیا علینا ہم پر نماز میں بیٹھے ہیں میں آپ اللہ ہمیں بھی یاد رکھا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے ساتھ نبی کریم کا اور ہے اور پھر ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو میں آپ اور دنیا کے ہزانوں کرونوں لوگ ہمارے لئے دعا کر رہے ہیں وعلیہ اور کس پر اور اوپر عباد اللہ ان بندوں پر عباد اللہ یاد ہے آپ کو عبد کی جمع عباد ہم نے پڑی تھی عبداللہ بندہ علام ایک عباد اللہ بندے علام زیادہ کون سے بندے صالحین صالحین بنا ہے صالح سے اور اس سے ایک جمع بنتی ہے صالحون وعنون والی اور یانون والی دونوں تو صالح کہتے ہیں نیک بندے کو ہاں سو ٹھیک ہو گیا جی صالح اس کو کہتے ہیں نیک بندے کو صالحین تو اب یہاں پر اچھا اب صالحین جو ہیں یہ اللہ کا انعام کل لوگوں پر ہوا اللہ کا انعام ہوا چار لوگوں پر انبیاء صدقین شہداء صالحین یاد ہے ہم نے یہ پڑا تھا سورہ فاتحہ میں تو یہاں دیکھیں کیا مزے کی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو سب سے زیادہ انعام یافتہ ہیں درمیان میں ہمارا ذکر میرا آپ کا اور پھر صالحین کا ذکر وہ بھی انعام یافتہ ہیں تو انشاءاللہ دونوں کے لیے تو پہلے ہی قرآن میں ذکر ہے کہ یہ دعا قبول ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ بند میں ہے ہم ہے درمیان میں تو اب اللہ کے فضل اور رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے ہاں اللہ رب العزت قبول فرمائے گا لیکن یاد رہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا لازمی ہے اللہ کے نبی نے بھی عمل کیا تو کسی کا یہ دعویہ کہ میں صرف دعاوں سے گزر جاؤں گا اور آج کل ہمیں عجیب سے فلسفے اور کہانیاں سنا دی جاتی ہیں مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہ دنیا ازمائش کی جگہ ہے یہاں کام کرنا ہے اسباب کے حساب سے تو میں نے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اپنے لئے دعا بھی خوب کیجئے لیکن ساتھ کیا کیجئے خوب جو ہے کوشش کیجئے انبیاء نے بھی کوشش کی ہے صدقین شہداء صالحین سب نے کوشش کی ہے ہم نے بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو رزانہ کروڑوں لوگ یہ دعا کریں انشاءاللہ ہم اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تو اس کا پلان کرنا پڑے گا خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے جی برادر حارون پڑھئے السلام ہو سلام ہو علینا ہم پر وعلا اور اوپر عباد اللہ اللہ کے بندوں کے صالحیت جو نیک ہیں جو نیک ہیں الحمدلللہ تو آئیے آگے الفاظ آپ سب نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں اس لیے میں بس ایک دفعہ ہم دہرا لیں گے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اور ان کا معنی آپ کو یاد ہے اور میری باتیں اور عمل سب گواہی دیتے ہیں کہ کیا ہے نہیں کوئی معبود لا الہ لا کا مطلب نہیں ما کا مطلب نہیں بھی پڑھایا تھا آج ساتھ غور کریں لم کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں did not اور لن کا مطلب بھی نہیں will not تو اب آپ نے صرف نہیں کے جو معنی ہیں لا نہیں ما نہیں لم نہیں did not ماضی والا لن نہیں ہرگز تو یہ کون سا ہے مزارے والا چار ہزار تین سو چالیس پاری الفاظ قرآن میں تو اس کو ہم نے اچھا سا دہران ہے اچھا سا پڑھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اللہ اللہ سوائے انیویز الہ کی جمع آلیہ آلیہ تن نے گولتا والا منس نے جمع ہے یہ الہ آلیہ اللہ اللہ وہ بھی ہم نے پڑھلے پڑھا تھا اللہ سوائے اللہ اللہ کے اور یہ ہم اس کی بہت بہترین تشریف پہلے پڑھ چکے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں وہاں اشخدو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یاد ہے نا آپ کو کہ ان پڑھا تھا ہم نے اور انہ پڑھا تھا ہم نے مانا کہ تو ساتھ ہم نے پڑھا ان اور انہ بھی ان اور انہ کا مانا کہ ان اگر انہ بے شک اب یہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ دو ہزار سات سو چونسٹھ بار تو الحمدللہ کیسی زبردست بات ہے تو اس سلائٹ پہ بھی آپ نے فوکس کر کے گھر میں دہرانا ہے اگلے تین چار دن آپ کے آف ہیں ایک ایک دن ایک ایک سلائٹ کو بھی رکھیں تو پکے کر لیں نہیں پہلے پڑھیں ہیں آپ نے یہ میں اسے بتا رہا ہوں عبدوہو اس کے بندے ہیں رسولوہو اور اس کے رسول ہیں یہ چونکہ ہم سبق پہلے پڑھ چکے ہیں ازان کے الفاظ میں اور حضو کی دعا میں اس لیے رسول ایک رسول اس کی جمع تو ہم نے یہ بھی گواہی دی اور اس کی تشریفی پہلے کر لی اور آج کا اگلہ پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَكُونُ شُهَدَائِيَ لَلْنَّاسِ کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک امتِ وَسْتِ یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا کہ پوری انسانیت پر گواہ رہو یہ ایک ذمہ داری ہے ہم سب پر کہ سارے لوگوں کو یہ شہادت دی جائے ہم نے گواہی دینی ہے کہ دین کیا ہے اور میں سمجھتا اللہ کا فضل ہے آج میں یہ موقع ملا تو جن میں سردار صاحب کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا تھا امن پریت سنگھ تو میں نے ان کے سامنے بتایا کہ یہ گواہی I bear witness that there is no God but Allah وَأَشْهَدُ النَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ and I bear witness that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a slave of Allah and a prophet of Allah تو یہ ہم سب نے یہ کام کرنا ہے اور بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے نماز میں تشخد میں اذانوں میں اکامتوں میں روزانہ یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی اور اس کو آگے پھلانے کی کوشش بھی کرنی اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سیکھیں اس کو جانیں یہ بیسے نہیں ہوگا اور قرآن کے اس پیغام کو جائرے جب آپ لوگوں سے بات کریں تو اگر ہمیں قرآن آتا ہوگا تو تب ہی ان سے گفتگو کر سکیں گے تو جب آپ پیغام پچھائیں گے آپ سے پوچھا جائے گا مزید باتیں تو قرآن ہمیں جاننا پڑے گا اور قرآن میں الحمدللہ لکت فضل سے ساری ہی خوبصورت باتیں موجود ہیں جہاں سے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے تو اب ہم بریک لیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ ناگلے چند لمحات میں ہم انشاءاللہ گرامر کے تک پڑھیں گے تو الحمدللہ یہاں اسلامباد میں تو بڑی اچھی بارش ہو رہی ہے جی اللہ کا شکر ہے بلکہ ہیل سٹروم ٹیز بارش اور امید ہے آپ جہاں کہیں ہیں پاکستان میں اللہ نے اپنا بڑا فضل کیا اللہ ہمیں صحیح بن نافیہ ہمیں بہترین بارشیں عطا فرمائی جی محمد برادر محمد اکرم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمائیے ڈینکی بٹن جس کی بٹن ہے اسلام علیکم سر وعلیکم السلام تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ احادیث اور قرآن پاک کا مجموعہ ہے جو ان سے ہم نے اخص کیے جی ایسے ہی ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں نماز آئی ہے جی سسٹر تاہرہ نسین فرمائیے السلام علیکم سر انپارسونیٹلی وہ جو رویین کی کلاس تھی وہ میں نہیں لے سکی تو کیا مجھے وہ مل جائے گی ریکارڈنگ جی رویین کی ریکارڈنگ آپ کو الگ سے وٹسپ کرنا پڑتا ہے برادر ہی بیٹھے میں میں پس وہ جب گروپ میں بجوا دیتے ہیں تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی تینکیو تینکیو سو بائی سر سو ٹھیک ہو گیا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو مجھے ایک منٹ کی بریک دیجی پھر ہم بات کرتے ہیں اتنی دیر آپ اگر تھوڑا سا بریک لینا چاہیں تو لیجیے پھر انشاءاللہ بات شروع کر ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام سر ہم نے سٹارٹ کے دو کلاسز نہیں لی تھی تو آپ کا انٹلی ہمیں سینڈ کر دیں گے بیٹے جہاں ویڈیو لنک آتا ہے وہیں پر وہ شروع کی کلاسز بھی موجود ہیں اسی یوٹیوب چینل پر کلک کریں کوئی بھی ویڈیو لنک کھولیں جب اس چینل پر پہنچے تو وہاں پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں جی سسٹر شہناز فرمائیے یہ اس ٹی پی آئی کون کرے گا ہینڈ ریس کیجئے جی ارسہ دورائیے ٹی پی آئی سنیے سنیے دیکھئے بولیے بتائیے دکھائیے دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے جوڈ ایکسلن اور کلمے کی کتنی اقسام ہے کون بتائے گا الفاظ یا کلمے تین بتاتی آپ نے نہیں بتانا جی شاہدہ آپ بتائیے تین الفاظ یا کلمے کی کتنی کسمیں جی شاہدہ تین اقسام ہیں کون سی اسم فیل اور حل گھڑ اسم کی کیا پہچان ہے جی محمد اکرم سر شروع میں شروع میں الفلام لگتا ہے اور آخر میں تنمین ہوتی ہے دو میں سے ایک ہوگا یا الفلام ہوگا یا تنمین ہوگا اور کوئی پہچان ان کے علاوہ کوئی اور پہچان ہم نے جو پڑھی ہو علیف دام اور تنمین کے علاوہ بھی کوئی پہچان ہوتی ہے جی دو پیش اسی کو تنمین کہتے ہیں سیسٹر جوزار وانون 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 آئیے ہے علیقی اسلام فیل کی کیا تاریخ ہے بھئی فیل کی سے کہتے ہیں فرمین آبن فیل کی سے کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے سات زمانہ بھی ہو زمانہ آئی اگر اس میں زمانہ نہیں ہوگا جسے مزدر کہتے ہیں تو آئیے یہاں تک آپ کو آگیا ماشاءاللہ تو حج سہجرہ بھی آگئے ہیں بتاتے ہیں آپ جی آج انشاءاللہ قواعد میں ہم یہ نئے اشارے ہیں مزدر کہ ابھی تک یہ اشارے آپ نے نہیں کیے ٹی پی آئی کا ایک اور زبردست استعمال تو یہ نیچے کی طرف ہم کریں گے جب اس پہ آئے گی تو پھر بات کروں گا تو ٹی پی آئی استعمال کریں گے آپ کو پتا ہے ٹی پی آئی آپ کرتے ہیں الفاظ کے قسمیں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں ہم نے پچھلی کلاسوں میں جو ہے وہ یہ ٹیبلز کیے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب نے یہ دہرائے ہیں اچھے سے اور انشاءاللہ جس قدر آپ انہیں زیادہ پڑھیں گے یہ لی من اور ان کے ٹیبل پانچ ہزار بار ہے قرآن میں اس سے گوھر کر لیں اگلے تین دن یہ تین ٹیبل اور وہ جو پیچھے میں نے آپ کو آج کچھ چیزیں کروائی ہیں اسی طرح بی فی اور علا چھتی سو بار قرآن میں اور اسی طرح اِلَا مَعَا اور اِنْدَا پیارہ سو بار قرآن میں تو آپ ذرا دیکھ لیں اس کو یہ ملا کے تقریباً دس ہزار بار ہو جاتے ہیں قرآن میں آتے ہیں تو ان کی اچھی سی پریکٹس کریں قرآن کھولیں اس میں دیکھیں جب آپ قرآن میں انشاءاللہ کھولیں گے آپ کو تقریباً ہر لائن میں ہر صفحے پہ تو بے تحاشہ ہوں گے تقریباً ہر لائن کے اندر آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے ابھی میں نے کھولا قرآن پاک تو یہ کالا علم چل رہا ہے تو اس میں چل رہا ہے اَحَيْنَا یہ لَا هُم لَا وَلَا لَا هُم ٹھیک ہے جی ان سب کے لیے اور آگے چل رہا ہے بِجَنُودِهِ فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ وَعَدَلَّفْ قَوْمُهُ اس طرح سے یہ تو آپ کو مختلف یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ آپ کو کم فی ہی تو قرآن میں یہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ اس لئے آپ قرآن کھولیں اس میں دیکھیں اور فی مَعَا اِنْدَا اِلَا اِلَا عَلَا یہ جڑ کر آپ کو ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم حروف جر کے حوالے سے ہی تو یہاں دیکھیں وہ بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی ایک دفعہ دوہر آلیں ہم نے پڑھی ہے نو حروف نو ان میں سے ساتھ جو ہے نا وہ پریپوزیشن ہیں لَا يَلِي مِنْ عَنْ بِي فِي عَلَا عِلَا اور مَعَا اور عِنْدَا جو ہے نا یہ اسم ہے اگر آپ سے سوال پوچھا جائے یہ اسم فیل حرف میں سے کیا ہے مَعَا اور عِنْدَا تو کیا کہیں گے آپ یہ اسم ہے ٹھیک ہے اچھا سسٹر سارا کے لیے سپیڈ کامپیٹیشن کرالیں کلاس کے آخر میں کر لیں گے آج درہ وقت کا تھوڑا سا ٹھیک ہے آئیے اب حرف ان یہ جو ہم نے حروف پڑھے ہیں نا پریپوزیشن ان کے لیے کچھ تھوڑی سی بنیادی باتیں رٹی نہیں ہیں سن لیں پھر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یاد رہیں گی تو پہلی بار ہر زبان کا جیسے اردو انگلیش عربی الگ حرف جار ہوتا ہے کیسے عربی میں اگر ہم نے کہنا آمن تباللہی آمن تباللہی تو بی ہے اس میں بی کا معنی عربی میں ہم نے بھی پڑھا ہے سے ہوتا ہے لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے نا اردو زبان میں اگر کہیں گے نا میں اللہ سے ایمان لیا تو آپ کہیں گے اس کو تو اردو بھی نہیں آتی صحیح تو اس لئے ہم نے زبان کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا ہے میں اللہ پر ایمان لیا تو عربی کے حساب سے تو اس میں الہ آنا چاہیے آمن تباللہ نہیں عربی کے حساب سے یہ غلط ہوگا آمن تو باللہ ہی کہہ سکتے ہیں تو اردو ترجمے کی وجہ میں ہمیں پر لانا پڑے گا لیکن اب انگلیش میں دیکھیں اگر اردو سے بھی انگلیش میں کرے نا تو یہ بننا چاہیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں اور عربی کے حساب سے دیکھیں تو ان کا معنی فی ہے تو اصول بس یہ یاد رکھ لیں کہ ہر زبان کا ہر فجر الگ ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ پریشانی ہونا کہ اچھا یہ معنی یہاں پر یوں کیوں ترجمہ کیا گیا ٹھیک ہے وہ زبان کے انداز کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو حرف جر عربی میں نظر آئے گا ترجمے میں نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں اغفر لی بخش دے مجھے انگلیش میں کہیں گے اب دیکھیں اردو میں میں نے کہا بخش دے مجھے تو دیکھا جائے تو اصولاً بھی اس میں ایسا جس تو وہ فوگیب می یہاں بھی وہ لی فور کا معنی نہیں ہے یعنی لی کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن نہیں ہو رہا لیکن معنی ٹھیک ہے فوگیب می اگر میں کہوں نا فوگیب فر می آپ کہیں گے سر آپ کو انگلیش نہیں آتی فوگیب می کہیں ٹھیک ہے اسی طرح کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عربی میں عرف جر نظر نہ آئے ترجمے میں ہمیں لانا پڑے گی ورحمنی یہ کیا بنتا ہے ورحمنی اور رحم کر مجھ پر اب دیکھیں رحم اور رحم کر مجھ تو اتنی بات میں کہوں گا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے آگے بھی تو بتائیں تو عربی میں پر کا کہیں کوئی لفظہ میں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اردو میں بات تب مکمل ہوگی جب میں کہوں گا رحم کر مجھ پر انگلیش میں بھی جب میں کہوں گا and have mercy on me have mercy me صحیح معنی نہیں بنے گا تو عربی میں نہیں ہے کوئی ایسا عرف جر ترجمے میں آ رہا ہے تاکہ معنی صحیح بنے تو یہ دو باتیں ایک ملتی جلتی ہیں یعنی کبھی حرفی عرب کبھی عربی میں عرف جر ہوگا انگلیش میں نہیں ہوگا دوسری زبانوں میں نہیں ہوگا کبھی دوسری زبان میں ہوگا عربی میں نہیں ہوگا تو چوتھی اور آخری بات حرف جر یا preposition کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں اردو میں بھی ہوتا ہے سب زبانوں میں ارسا ہوتا ہے اگر میں اردو میں کہوں گا لکڑی سے مارا تو اس کا مطلب وہاں لکڑی تھی یہ ہاتھ میں اس سے مارا اور اگر میں کہوں لکڑی کو مارا تو اس کو مارا اس لکڑی کو مارا تو الگ مانا ہے دیکھیں صرف سے اور کو لگانے سے مانا بدل گیا انگلیش میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک بڑا عام استعمال کا لفظ ہے get اگر آپ اس کے بعد لگائیں in تو اس کا مطلب اندر آجاؤ get out بالکل opposite مانا باہر چلے جو لفظ وہی ہے get get up کھڑے ہو جو get down ہے نا بیٹھ جاؤ تو اس طرح ہی get out get in مانا دیکھ رہے ہیں آپ بدلتا جا رہے ہیں تو ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے مثلا کیسے سلی ایک عربی کا فیل ہے جیسے get تھا نا انگلیش کا فیل تو اس کے بعد اگر لی لگے لی لی ربی کا تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھ اگر سلی کے بعد علا لگے جیسے دروشیف میں پڑھتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بیج اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز نہیں پڑھ ان پر رحمت بیج تو حرف جر کہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اب آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا جی کوئی بڑے میں نے آپ کو گرامر کے کونسپ پڑھائیں چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں ذہن میں رکھ لیں تھوڑا سا ہم دور آئیں گے انشاءاللہ آپ بھی دور آتریے گا اگلی کلاس میں آئیں گے پھر دور آ لیں گے اور پھر استعمال کریں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس یہ چار باتیں ہیں روپ جر کے تو یہ کون آپ میں سے دور آئے گا بتائیں کیا پڑھا بھی ہم نے ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے سسٹر ہاتھ کھڑا کر کے یوں نہیں برادر محمد اکرم فرمائیے سر ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے اور کبھی حرف جر جو عربی میں ہو مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے اور حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ چار باتیں جی ہم نے مختصر جو ہیں وہ پڑھی ٹھیک ہو گیا آئی آگے بڑھتے ہیں آج کا جو مزے کے اشارے ہیں ہمارے جو نیا اگلا سا وقت ہے تو ہماری زبان میں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز وہ چیز ہے نا اشارہ کرتے ہیں اور انگلیش میں بھی کہتے ہیں this or that ان کی جمع بھی ہوتی ہے these یہ ساری کی ساری those وہ ساری کی ساری تو یہی آج ہم نے اشارے جو ہے نا سیکھنے عربی میں لفظ حازہ 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 ہوتا ہے قریب کی چیز کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہو تو ہم یہ اشارہ کریں گے دیکھیں یہ آپ کا ہاتھ ہے نا سیدھے ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ ہم کر رہا ہوں ایک انگلی سے واحد کے لیے حازہ اچھا بتائیں میں سیدھے آپ سے اشارہ کر رہا ہوں تو یہ حازہ کس کے لیے ہے کون بتائے گا مزکر ہے ہاں ماشاءاللہ مزکر ہے ہاں ویری گوڈ ایکسیلنٹ حازہ یہ مزکر کے لیے اور اس کی جوہ کے لیے نا میں ساری انگلیاں یہ زیادہ انگلیوں سے نیچے کی طرف اشارہ ہا اولائی تو اگر میں کہوں دیکھیں اگر میں کہوں حازہ جوالل اور یہ اشارہ میں یہ یہ اپنے چیسٹ کے لیول پہ کر رہا ہوں بہت انچانی سانی سے اشارہ جس لیول پہ آپ بھی باقی اشارہ بھی کریں حازہ جوالل یہ میرا یہ میرا حازہ جوال یہ موبائل ہے حازہ تو اور اگر میں کہوں اسی طرح ہا اولائی ہا اولائی جمع ہو گیا ہا اولائی یہ سب کے سب حازہ یہ ہا اولائی یہ سب تو یہ تھا قریب کے لیے اشارہ اب دور کوئی چیز ہے تو میں یہ ایک انگلی سے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے یہاں بالکل رائٹ پہ اشارہ پہلے سے سیکھا وہ ہوا تو یہاں اشارہ نہیں کروں گا میں سامنے کا اشارہ کیا ہے سامنے کا انتا یہاں بھی اشارہ نہیں کروں گا ان دونوں کے درمیان 45 ڈگری پہ ایک نیا اشارہ کر رہا ہوں زالی کا وہ جیسے کمرے کے میں کورنر میں زالی کا وہ زالی کا وہ ایک انگلی سے دور اشارہ اور یہ مذکر کے لیے ہے زالی کا اور جمع میں نے بنانی تھی تو میں نے زیادہ انگلیاں کھول دی تو اس کا معنی ہے اولائی کا زالی کا کی جمع اولائی کا وہ سب کے سب پھر سننے ایک دفعہ نیچے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ حازہ یہ میرے پاس یہ جیسے تو یہ اشارہ ہم سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں آپ کو ویسے ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کہتے ہیں آپ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں حازہ کتاب ٹھیک ہے تو ہا اولائی کتب عربی میں کتاب بائی دبے مذکر ہے ٹھیک ہے اردو میں ہم کہتے ہیں اس کی کتاب میری کتاب تو حازہ اور ہا اولائی ذالی کا اولائی کا ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب سمجھ گئے چیلنج دیکھتے ہیں کون کرواتا ہے ہمیں اس کی پریکٹس چیلنجی سیسٹر ارسہ کروائیں ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا اولائی کا وہ سب جی سیسٹر علینا کروائیں ہازہ یہ ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب یہ سیسٹر تاہیرہ کروائیں ہازہ ہی یہ ہازہ ہی کلمن ایک منٹ سیسٹر ایک منٹ ہازہ ہی کہیں گی تو معنی بدل جائے گا یہ ہے ہازہ ہازہ ٹھیک ہے ہازہ سوری ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ ذالی کا کتاب وہ کتاب اولائی کا وہ سب اولائی کا الہو دمی ربہ وہ لوگ نہیں سیسٹر پلیز کوشش کریں ابھی جو آپ کو جو اشارہ کروایا جا رہے ہیں نا سٹینڈر تاکہ سب لوگ کنفیوز نہیں ہو وہی کروائیں سسٹر صدف کروائیے ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب ما شاہ اللہ سسٹر رکسانہ انجم ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب ما شاہ اللہ اس کے اچھی سی پریکٹس جو ہے نا ساتھ ساتھ جی سسٹر انیسہ منور جی سر ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ ٹھیک ہے بلکل اولائی کا وہ سب دی اولائی کا وہ سب ٹھیک ہے آئیشہ تحریم کروائیے اچھی سی پریکٹس کریں اتنی اچھی کہ پھر یہ یاد رہے ہمیشہ کے لیے بھولے نہیں ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب ماشاء اللہ جی سسٹر انیلہ تبسم ہازہ یہ ہا اولائی یہ سب ذالی کا وہ اولائی کا وہ سب بہت اچھا جی ایکسلنٹ اب ہم یہی بات یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ انگلیاں کیسے اور ہاتھ کیسے اب ہازہ ہا اولائی ذالی کا اولائی کا ہزار بار قرآن میں تو آج تو بہت بونس پہ ہے آپ کا پانچ ہزار بار چار ہزار بار ایک ہزار بار یہ اور تو یہ ساری چیزیں ہم نے اگر دیکھیں تو کتنے ہزاروں حفاظ کا یادہ بھی ہو رہے ہیں نئے بھی سیکھ رہے ہیں اب یہ تو آپ نے سیکھ لیے مذکر کے لیے ہازہ ہا اولائی ذالی کا اولائی کا ٹھیک ہے جی تو ہم جو ہے اب دیکھتے ہیں اس کی عربی بول چال اور آگے آپ انوال کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ہازہ مسلم ہا اولائی مسلمون یعنی مذکر سنگل کے ساتھ واحد کے ساتھ واحد جمع کے ساتھ جمع ذالی کا مسلم اولائی کا مسلمون جی سسٹر شاناز اولائی کا مسلمون دی بردر حرون أولائی مسلمون ذالی کا مسلم اولائی کا مسلمون اچھا ہماری ایک بہن نے کل بات ہوئی تھی سسٹر داور تھی غالباً مجھے ذہن سے آج نکل گیا میں نے کہا تھا سب سے پہلے ان سے کروائیں گے آج وہ ہیں ہمارے ساتھ تو چلیں اگر ہیں تو مجھے ضرور بتائیں چیٹ باکس میں چاہے بتا دیں بردر عبدالوکیل کروائیے ماشاءاللہ ایکسلنٹ تو اسی طرح ہم اگر اس کو اگر میں آپ سے پوچھوں من حازہ سسٹر صدرہ کیا جواب دیں گی میں کہہ رہا ہوں من حازہ حازہ مسلم حازہ مسلم ایکسلنٹ اور من حازہ ہاولائی مسلمون ایکسلنٹ سسٹر مریم تاہر من ذالکہ ذالکہ مسلم من اولائی کا اولائی کا مسلمون اولائی کا مسلمون ماشاءاللہ تو یہ ہم یہاں پہ اب ہم حازہ سے یہ تو مذکر تھا نا تو آئیے موننس بنا رہے ہیں حازہ سے موننس حازہ 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 ذالکہ تلکہ ذالکہ تلکہ حازہ یہ یعنی یہ مذکر حازہ ہی یہ یہ موننس ذالکہ وہ مذکر کے لیے تلکہ وہ موننس کے لیے سسٹر گلنور کروائیے اشارے جی سسٹر انمیوٹ کریں ماشاءاللہ اشاروں کے ساتھ ٹھیک ہے سسٹر مہوش ملک کروائیں اشارے بھی اور ترجمہ بھی ہازہ یہ ہازہ ہی ذالکہ تلکہ ٹھیک ہے چلیں اب میں جن لوگوں نے پہلے کروائے ہیں پلیز اب میں ذرا نئے لوگوں کو صرف چانست دوں گا جی برادر شیر اللہ کروائیں ہازہ یہ مذکر کی ہازہ ہی یہ مؤنس کی ایکسلنٹ برادر بہت اچھے طریقے سے آپ نے کروایا سید کمال شاہ کروائیں برادر ہازہ یہ مذکر کے لیے ہازہ ہی یہ مؤنس کے لیے ذالکہ وہ مذکر کے لیے تلکہ وہ مؤنس کے لیے بہت خوب ایکسلنٹ تو یوں ہم نے ہازہ ہازہ ہی ذالکہ اب ہازہ ہی کی جمع بھی کرتے ہیں ہازہ کی تو کی تھی نا ہازہ کی جمع تھی ہا اولائی مزے کی بات یہ ہازہ ہی کی جمع بھی ہا اولائی ہے تو آسان ہے اور ذالکہ کی جمع کیا تھی اولائی ہے پیٹے پلیز مائک آف رکھیں نا اس طرح درمیان میں آپ کی مہربانی تو تلکہ کی جمع بھی اولائی کا تلکہ مؤنس کے لیے وہ ہے نا اس کی جمع وہی ہے تو دونوں کی جمع آسان ہے وہ ہمیں کوئی مشکلی نہیں ہے سسٹر نجمہ عزیز کروائیے جی سسٹر نجمہ عزیز کروائیں سوری میں نے میوٹ نہیں کیا تھا جی فازہ ہی یہ ہا اولائی یہ سب تلکہ وہ اولائی کا وہ سب ماشاء اللہ اب یہ مؤنس کے لیے ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے جی سسٹر نجمہ عزیز کروائیں سسٹر نجمہ عزیز کروائیے ہا اولائی سری پڑھنا ہے نا جی جی بیٹے ٹھیک ہے ہا اولائی یہ تلکہ وہ اولائی کا وہ سب اور یہ آپ سب کو پتہ ہے نا ہم الٹے آت سے کر رہے ہیں آپ کیونکہ یہ مؤنس کے لیے ٹھیک ہے تو ہاں تو ہم نے یہ یوں سیکھے مذکر اور مؤنس کے اشارے اور الحمدللہ اس کے ساتھ یہ آج کے نکتہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں آج کا نکتہ تعلیم اور یہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا نا روز کے کرنے والے کام وہ کیا ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے اور یہ حدیث سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا فرمایا اکراؤل قرآن فا انہوں یعطی یوم القیامتی شفیع لی اصحابی ہی اکراؤ پڑا کرو اکراؤ آپ کو یاد ہے قرآن میں وہ یہی لفظ ہے پڑ تو اکراؤ پڑا کرو تم سب کیا قرآن فا انہوں پس یہ قرآن یعطی یوم القیامتی یہ کیا کرے گا قیامت کے روز آئے گا شفیع لی اصحابی ہی شفیع بن کر کس کا لی اصحابی ہی اپنے پڑھنے والوں کے لیے اب جب بھی آپ عربی پڑھا کریں نا تو آپ ذرا یہ والا شوق بھی پیدا کریں اگر نہ کچھ بھی نہ آئے دو لفظ بھی اس میں سے آ جائیں جیسے اب اس میں سے آپ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے فا انہوں اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے کیسے پڑھنا ہے تو لی اصحابی ہی اس کے ٹکڑے لی اور اصحابی ہی اور اصحاب اور ہی تین ٹکڑے بننے یہ اپنے ساتھیوں کے لیے ٹھیک ہے نا تو قرآن کسرت سے پڑھا کرو کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا کہ بڑا حولناک دن ہوگا بڑا خطرناک دن ہوگا اگر اس روز اس مصیبت میں اس پریشانی میں کوئی آئے اور آپ سے یہ کہے کہ آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں تو آپ سوچیں کہ کیا آپ کی فیلنگ ہوگی تو ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں تو پہلا قدم اس کے ساتھ تعلق جوڑنا جس قدر چھوٹا بھی جیسا بھی تعلق قرآن سے جڑ جائے اس کو جوڑیے قرآن کی رزانہ تلاوت کیجئے جتنا قرآن سے قریب ہوں گے عربی سیکھنا بھی آسان ہوتی جائے گی تو رزانہ تلاوت کیجئے کوشش کر کے کم از کم پانچ منٹی چیک کریں اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب انشاءاللہ جب تلاوت کریں تو ساتھ ساتھ مانا اور جو سیکھا ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اور بہتری ہوگی الحمدللہ سبق نمبر آٹھ مکمل ہوا قرآن کے استائیس ہزار سے زائد الفاظ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں میں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی وفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدکا نشخد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتو علیک تو وہ جو سپیڈ کامپیٹیشن کے لئے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ بہتا ہے